الحمدللہ وکفا و سلام علی عباده الذین استفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب حقلی من الصالحین سبحان ربک رب العزت اما یسکون والسلام علی المصلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا دین اسلام نے آج کی گفتگو کا موضوع ہے بچوں کی تعلیمی تربیت تو دین اسلام نے علم حاصل کرنے کے لیے جس قدر اہمیت غیان کی یہ اس سے پہلے کہیں نظر نہیں آتی چنانچہ نبیر اسلام نے اشارت فرمایا طلب العلم فریضتن علا کل مسلم علم کا طلب کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے لازم ہے نبیر اسلام نے اشارت فرمایا اِنَّمَا بُعِسْتُ مُؤَلِّمَا کہ میں مُؤَلِّم بن کر دنیا میں مبوس ہوا ہوں اس لیے ایک حدیث مبارکہ میں اشارت فرمایا کُن آلِمًا تم آلِم بنو او متعَلِّمًا یا پھر طالب علم بنو او محب بن اور اگر نہیں بن سکتے تو ان سے محبت رکھنے والے ضرور بنو سبحان اللہ علم دوستی کی انتہا دیکھئے کہ یا تو عالم بنو یا طالب علم بنو اور اگر نہیں تو ان سے محبت رکھنے والے بنو چنانچہ اسلام سے پہلے علم راہبوں کے پاس کاہنوں کے پاس ساہروں کے پاس پندتوں کے پاس ہوتا تھا یہ دینِ اسلام کا انسانیت کے اوپر احسان ہے کہ اس نے ان تمام سے علم نکال کر عوام الناس تک پہنچا لیا چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابن عباس نام روایت کرتے ہیں بخاری شریف کے روایت ہے علمو ویسرو ولا توعسرو کہ تم علم سکھاؤ اور آسانی کرو تنگی نہ کرو وبشرو ولا تنفرو بشارتیں دو نفرتیں نہ ڈالو وَإِذَا غَذِبَ آحَرُكُمْ فَلْيَسْكُتْ اور اگر تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وہ خاموش جائے اس ایک حدیث مبارکہ میں علم پڑھنے اور پڑھانے والوں کے لیے دیکھو وہ کیا خوبصورت ہدایات ہیں تو نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ تم علم سکھاؤ علم حاصل کرو آسانی کرو تنگی نہ کرو اگر کیوں یا آدمی ان کو اپنی زندگی کا اصول بنا لے کہ میں نے اللہ کے بندوں کے لیے آسانی کرنی ہے تنگی نہیں کرنی تو زندگی ہی آسان ہو جائے دل فرد اگر کوئی خانر ہی دل میں یہ نیت کر لے کہ میں نے اپنی بیوی کے لیے آسانیاں کرنی ہے تنگی نہیں کرنی تو اس کی بیوی تو جیتے جاگتے جنت پہن جائے گی پھر فرمایا بشرو ولا تنفرو بشارتیں دو نفرتیں نہ ڈالو اور جب انسان کو کسی بات پہ غصہ آئے تو وہ خاموش جائے ورنہ عمومی طور پر انسان غصے میں ضرورت سے زیادہ عمل کر جاتا ہے اور گناہگار ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کی اہمیت کے پیش نظر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو لکھنا پڑھنا سکھایا اس کا طریقہ کار کیا تھا کہ بدر کے قیدی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلمت میں حاضر ہوئے تو ان میں ایسے لوگ کھیج جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ لوگ مدینہ کے لوگوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں گے تو یہ تمہارا فدیہ ہوگا ہم تمہیں آزاد کر دیں گے سنیے ذرا چودہ سو سال پہلے جب علم کی اہمیت کو لوگ نہیں جانتے تھے اس وقت عوام الناس کو علم سکھانے کے لیے یہ فدیہ قرار دینا یہ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے اس لیے بچپن سے اگر بچے کے دل میں علم کا شوق پیدا ہو جائے تو وہ بچہ خوش نصیب ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جو بچہ بچپن میں علم حاصل کرتا ہے اس کی مثال پتھر پر لکیر کی معنی دوتی ہے اور جو بڑی عمر میں سیکھتا ہے اس کی مثال اس شخص کی ہے جو پانی پر لکھتا ہے اب پانی پر لکھیں تو مٹ جاتا ہے اور اگر پتھر پر لکھیں تو باقی رہتا ہے تو بچپن کی یاداش کیونکہ بہت تیز ہوتی ہے تو انسان کی پرمننٹ میمری کا حصہ بن جاتا ہے اسی لیے جو بچے بچپن کی عمر میں قرآن یاد کر لیتے ہیں چھ سال سات سال آٹھ سال کی عمر میں ان کا حفظ بہت پکا ہوتا ہے اور جو جوان العمر ہونے کے بعد پھر یاد کرتے ہیں تو ان کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے علامہ سخاوی رحمت اللہ علیہ نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا جوانی میں قرآن سیکھو تو قرآن تمہارے رگ و پی میں داخل ہو جائے گا اور بڑھاپے میں جا کر تو پھر مشکل ہو جاتی ہے اس لیے لڑکپن کی عمر علم سیکھنے کی بہترین عمر ہوتی ہے ماں باپ کو چاہیے کہ بچے کے اندر علم کی محبت پیدا کریں حتیٰ کہ کھلاؤنے بھی لے کے دیں تو ایسے کہ جن کھلاؤنوں سے وہ لرن کر سکے تو بچے کے اندر جب علم کا شوق پیدا ہو جائے گا تو وہ علم دوست شخصیت بن جائے گا علم کا دشمن وہی ہوتا ہے جو جاہل اور بے اقل ہوتا ہے اقل مند انسان ہمیشہ علم کا قدردان ہوتا ہے تو اس لیے ماں باپ بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ چھوٹی عمر میں فقط کھیلے بڑا ہو کے پڑھ لے گا پڑھنا تو بڑا ہو کر ہی ہوتا ہے لیکن پڑھنے کا شوق چھوٹی عمر میں اس میں ڈال دیا جاتا ہے اور یہ عام طور پر ماں ہی ایک عام سر انجام دیتی ہیں اس لیے ہمارے ہاں بہت چھوٹی عمر میں بچے کو قرآن مجید پڑھنے کے لیے بھیجیا جاتا ہے تو بچہ پہلے قائدہ پڑھتا ہے پھر قرآن مجید پڑھ لیتا ہے تو اس کے اندر پڑھنے کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے چنانچہ ہمارے اقابر بچوں کی تعلیم کے اوپر بہت زیادہ توجہ دیتے تھے یحیو بن حمید الطویل نے دیکھا کہ حماد بن سلمہ بچوں کو حدیثیں سنا رہے ہیں تو یہ چند مشایخ وقت تھے محدثین تھے یہ ان کی خدمت میں پہنچے اور خاموشی سے پیٹھ گئے تو حماد بن سلمہ بچوں کو پڑھاتے رہے کافی دیر کے بعد جب انہوں نے پڑھانا موقوف کیا تو ان مشایخ کی طرح متوجہ ہوئے اور ان سے باتیں کرنے لگے تو یحیو نے کہا کہ آپ کے پاس مشایخ وقت آئے تھے آپ نے ان کی طرف التفات ہی نہیں کیا اور بچوں کو ہی پڑھاتے رہے تو اس پر حماد بن سلمہ نے کہا کہ میں نے اصل میں خواب دیکھا ایک نہر ہے اور میں اس میں ڈول لے کر کھڑا ہوں اور یہ بچے میرے سامنے ایک ایک کر کے آتے ہیں اور میں ان کے ڈول میں نہر سے پانی گالتا جا رہا اس وجہ سے میں نے ان بچوں کو پڑھانے کی طرف زیادہ دھیان دیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے بچوں سے فرمایا کرتے تھے کہ بچوں تم علم سیکھو آج تم چھوٹے ہو اور کل تم بڑے بن جاؤ گے کسی بچوں کو قرآن و سنت کی تعلیم دینی ضروری ہوتی ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے دس سال کی عمر میں حدیث مبارکہ کو حفظ کرنا شروع کر دیا تھا اب دیکھیں دس سال کی عمر کتنی چھوٹی عمر ہے لیکن ان کو بہت ساری احادیث جاد ہو گئی تھی چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن اپنے استاد کی خدمت میں حاضر ہوا تو استاد نے ایک حدیث پاک کی روایت کرتے ہوئے کہا کہ صفیان نے ابو زبیر سے اور اس نے ابراہیم سے نقل کیا تو میں نے کہا کہ حضرت ابو زبیر نے ابراہیم سے نقل نہیں کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے پاس تو اسی طرح لکھا ہے تو میں نے کہا کہ ابو زبیر کی ابراہیم سے ملاقات نہیں جس زبیر کی ملاقات ہے وہ زبیر عدی ہے جس نے ابراہیم سے نقل کیا ہے چنانچہ استاد اسی وقت اندر گھر میں چلے گئے اور اصل نسخہ لے کر آئے تو جب انہوں نے دیکھا تو اس میں صفیان نے زبیر عدی سے اور زبیر عدی نے ابراہیم سے نقل کیا تھا تو استاد نے کہا کہ اس بچے نے ٹھیک کہا کہ یہاں راوی کے نام میں فرق پڑ گیا اب دیکھیں کہ دس سال کا ایک بچہ ہے اور وہ اتنے بڑے محدث کے روایت میں راوی کے نام کا ایک فرق نکال لیتا ہے اس لیے کہ اس کی قوت حافظہ کا بھی تھی اللہ کی خاص نعمت تھی اس کو ملی ہوئی کئی مطبع پتہ نہیں چلتا کہ کس بچے کو اللہ نے کیا صلاحیتیں دیئے ہیں جب علم پڑھنے لگتا ہے تب کھلتی ہیں ہمیں ایک مرتبہ مسکین پر شریف جانے کا موقع ملا تو ہم نے دیکھا کہ وہاں ایک لڑکا تھا عمر اس کی گیارہ بارہ سال کے قریب تھی اتنا خوبصورت وہ قرآن پاک پڑھتا تھا اس قدر خوبصورت کہ اللہ اکبر جب وہ بچہ پڑھنے لگتا تھا تو کلاس کے سارے بچے چھپے جاتے تھے استاد خاموش جاتے تھے حبتہ کہ دوسری کلاسوں کے طلباء بھی باہر آ کر کھڑے ہو کر اس کی قرآن کو سنا کرتے تھے ہم نے ایک مرتبہ اثر کے بعد دیکھا کہ وہ بچہ سورہ یوسف پڑھ رہا ہے مسجد کے سہن میں اور پورے مدر سے کہ طلباء اور اساتذہ اس کے گرد جمع ہیں اور اس کا قرآن سن رہے ہیں اس آجز نے جب سنا تو اتنا پیارا لگا کہ کوئی ایک گھنٹہ یا اس کے قریب قریب یہ آجز بھی کھڑا اس کا قرآن سن ترہا اور بچے کا حفظ اتنا پکا تھا کہ غلطی تو آنے کا سوالی پیدا نہیں ہوتا تھا اس کے استاد نے اس بچے کی عجیب کہانی سنائی کہنے لگا یہ دہات کا رہنے والا لڑکا تو ماں باپ نے چھ سات سال کی عمر میں اس کو بکریاں چرانے پہ لگا دیا چنانچہ چار سال یہ بچہ دھوپ میں دوپہر کے وقت بکریاں چراتا رہتا اس کا آبادی سے لوگوں سے کوئی واسطہ ہی نہیں تھا کہ لڑکپن میں ہی اس کو برانہ ملا تو بالکل جیسے جانروں والی کیفیت ہوتی ہے اس بچے کی عادتیں ایسی ہی تھی اس کا کام یہی تار کے صبح اٹھنا ہے اور ناشتہ کرنے کے بعد بکریوں کو ساتھ نجھنا ہے اور لے کے باہر چلے جانے اور کھیتوں میں ویرانوں میں سردی میں اور گرمی میں بس ان بکریوں کو چرانا ہے اور سارا دن کا تھکا تھکایا شام کو واپس آنا ہے یہ بچہ کئی دفعہ تنگ بھی بہت ہوتا چونکہ مشکت بہت تھی بکریوں کے پیچھے بہت بھاگنا پڑتا ہے اس کا ایک دوست تھا بچپن کا وہ مسکین پر شریف کے مدرسے میں حفظ کرنے کے لیے آیا اس کے ماں باپ نے اس کو داخلہ دلوایا اب وہ بچہ جمعہ کے دن واپس گیا چھٹی کے دن تو قدرتاً اس کی ملاقات ہوئی تو دونوں بچوں نے آپ اس میں بات چیز کی مدرسے والے نے پوچھا سنو کیسے بکت قدرتا ہے اس نے کہا آج کل تو بکریوں ہیں اور میں ہوں اور گرمی ہیں پسینہ آ رہا ہوتا ہے پینے کو پانی نہیں ملتا اگر کہیں ملتا ہے تو بھاگ بھاگ کے میری تو مت ماری جاتی ہے جب اس نے پوچھا کہ تم کہاں ہو تو اس بچے نے بتایا کہ میں تو ایک مدرسے میں قرآن پاک حفظ کر رہا ہوں اور وہاں تو بجلی کے پنکھے میں بیٹھتے ہیں سایہ ہوتا ہے مزے ہوتے ہیں صبح ناشتہ ملتا ہے دوہر کھانا رات کھانا ہم تو میان شہزادوں کی طرح وہاں رہتے ہیں اور بڑی سہولت کی زندگی گزار رہے ہیں اس بچے نے کچھ ایسی باتیں بتائیں یا ایسے انداز سے بتائیں کہ یہ بچہ کہنے لگا کہ مجھے بھی مدرسے لے جاؤ میری اس مسئیبت سے جان چھوٹ جائے اس نے کہا میں لے تو جاؤں گا تمہارے ماں باپ جانے دیں گے اس نے کہا ماں باپ تو نہیں جانے دیں گے میں بھاگ کے چلا جاؤں گا لو دونوں بچوں نے آپس میں ٹیک کر لیا اب جب ہفتے کے دن وہ بچہ مدرسے والا جانے لگا تو صبح صبح یہ بھی گھر سے بھاگ کے اس بچے کے ساتھ ہو لیا مدرسے میں وہ بچہ آیا جو پہلے سے پڑھتا تھا اس نے آکے محتمیم صاحب کو کہا کہ یہ بچہ ہمارے گاؤں کا ہے اور یہ بھی پڑھنا چاہتا ہے اور اس کے ماں باپ نے میرے ساتھ بھیجا ہے تو محتمیم صاحب نے اعتماد کر کے اس کو داخلہ دے دیا یہ بچہ جو بکرییں چراتا تھا جس کی زندگی ہیوانوں کے ساتھ ہیوانوں کی طرح گدر رہی تھی اس نے قرآن پاہ کے یاد کرنا شروع کیا ایسی اس کی طبیعت قرآن مجید میں چلی اور اس نے قرآن پڑھنے میں اتنی مہارت حاصل کر لی کہ جب بھی امتحان ہوتا تھا اس کے ہمیشہ سو میں سے ایک سو پانچ نمبر ہوتے تھے ممتہن سو میں سے سو نمبر تو اس کو دیتے تھے اور پانچ نمبر اس کی بہترین پرفارمنس کے دیتے تھے اور پھر یہ بچہ قرآن پڑھتا تھا تو لوگ رشت کرتے تھے جنانکہ ہم نے اس بچے کو دیکھا ظاہری شکل میں بلکل نہ شکل تھی نہ اکل نظر آتی تھی لیکن اللہ نے اس کے اندر کیا صلاحیتیں دی تھی وہ اتنا اچھا کاری بنا اور قرآن کے پڑھنے والا بنا کہ اس کا قرآن سنتے تھے تو وہ قرآن لوگوں کا دل مولیا کرتا تھا تو ہمیں نہیں پتا کہ کس بچے کے اندر علم کی کتنی استعداد ہے صلاحیت ہے یہ تو مائے باپ جب اس کو علم کی طرف متوجہ کرتے ہیں تو تب اس کی قفیتیں کھلتی ہیں تو بچوں کے دل میں علم کی محبت پیدا کرنا یہ والدین کی جمع داری ہے یہ نقطہ نوٹ کر لیئے کہ بچوں کی تعلیمی تربیت میں پہلا کام بچوں میں علم کی محبت پیدا کرنا اور پھر دوسرا کام متقی استاد کا تلاش کرنا چنانچہ ہمارے اقابر جب بچے کی تعلیم دلوانی ہوتی تو کوئی نیک اور متقی استاد دھونتے تھے امام محمد رحمت اللہ علیہ ایک نواب کے بیٹے تھے بہت خوبصورت تھے اور بہت ذہین تھے ان کے والد نے سوچا کہ میں اس کو دین کا عالم بناتا ہوں چنانچہ ابھی نوال ان بچے تھے تو ان کے والد ان کو امام عاظم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کے پاس لائے کہ حضرت میرے اس بچے کو شاگزی کے لیے قبول کر لیجئے امام بولیف رحمت اللہ علیہ کی نظر پڑی تو دیکھا کہ ابھی چھوٹا بچہ بیریش ہے اور بہت خوبصورت ہے اور بہت ہی قیمتی لباس پہنا ہوا ہے تو ایک نظر میں آپ نے اس کی شخصیت کو پہچان تو لیا اس لیے قبول کر لیا مگر اس کے والد کو کہا کہ دو باتیں ہیں ایک تو جب اس کو آپ پڑھنے کے لیے بھیجیں تو معمولی لباس پہنا کر بھیجیں قیمتی اور بہت ہی خوبصورت لباس وہ مت پہنائیں کہ طالب علم کو اس کی کیا ضرورت ہے اور دوسری بات کہ میں اس کو اپنے سامنے نہیں بٹھاؤں گا اپنے پیٹ پیچھے بٹھاؤں گا تو والد نے دونوں باتیں مان لی چنانچہ امام محمد رحمت اللہ علیہ پڑھنے کے لیے جاتے تو امام عزت وہیں پر احمد اللہ علیہ ان کو اپنی پیٹ پیچھے بٹھاتے کیوں یہ ان کا تقوا تھا کہ مرد کی نظر ہے محرم عورت پر تو کیا پڑھنی بیریش بچے کے چہرے پر بھی نہ پڑھے اب مرد کے دیکھنے سے بھی شریعت نے منع کیا ہے تو بچے کو سامنے نہیں بٹھایا پیٹ پیچھے بٹھایا چنانچہ امام محمد پیٹ پیچھے بیٹھتے سبق لیتے سناتے جلے جاتے کئی سال گزر گئے ایک دن امام محمد رحمت اللہ علیہ کسی بات پوچھنے کے لیے آئے تو امام بولی پر احمد اللہ علیہ دیوار کی طرف نن پر کے بیٹھے تھے اور دوپ ایسی تھی کہ بندے کا سایہ دیوار پر پڑھتا تھا تو امام محمد رحمت اللہ علیہ کا سایہ دیوار پر پڑھا تو امام آدم رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ اس کی تو داڑی بڑی بڑی ہے اس کا سایہ نظر آ رہے ہیں اب انہوں نے پلٹ کر دیکھا کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کی پہلی نظر اس وقت پڑی جب باپ لے کر آیا اور دوسری نظر اس وقت پڑی جب اللہ نے ان کو اتنی بڑی سنت کے مطابق داڑی عطا فرما درمیان میں نظر ہی اس کے بننے کے لئے حافظ ہونا ضروری ہے یہ پری ریویجٹ ہے آپ جائیں اور حفظ کر کے آئیں تو امام محمد رحمت اللہ علیہ چلے گئے اور اللہ کی شان کہ ایک ہفتے بعد امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پاس پھر آئے تو امام صاحب سمجھئے کہ شاید ملنے کے لئے آئے ہیں تو پوچھا کہ محمد کیسے آنا ہوا حضرت آپ نے جو حکم دیا تھا میں نے ایک ہفتے کے اندر پورے قرآن مجید کو یاد کر لیا چنانچہ کتابوں میں کئی کتابوں میں لکھا ہے کہ امام محمد رحمت اللہ علیہ اتنے ذہین تھے کہ ایک ہفتے میں قرآن مجید کو یاد کر لیا تھا استاد کا متقی ہونا انتہائی ضروری ہے ایک نکتے کی بات یاد رکھیں کہ استاد اگر مسلمان ہے تو بچے کو بائبل پڑھا کر بھی مسلمان بنا دے گا اور استاد اگر کافر ہے تو بچے کو قرآن پڑھا کر بھی کافر بنا دے گا یہ استاد کے ہاتھ میں ہوتا ہے چنانچہ کئی جگہوں پر دیکھا کہ کافر استاد ایمان والے بچوں کا ایمان ہی خراب کر دیتے ہیں ہم ایک مرتبہ امریکہ میں تھے تو وہاں ایک ایم بی بی ایس ڈاکٹر تھے ان کا بیٹا وہ بھی ڈاکٹر بننے کے لیے میڈیکل کالج میں چلا گیا لیکن اتنا کنفیوزد بچہ کہ اس کے باتوں کی ماں باپ کو سمجھ نہیں آتی تھی تو ماں باپ اس کو عمرے کے ارادے سے لے کر مکہ مکرمہ آئے حیرانی کی بات ہے کہ وہ بچہ امریکہ سے چلا ماں باپ کے ساتھ اور مکہ مکرمہ پہنچا اور حرم شریف کے دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا اور ماں باپ کو کہنے لگا کہ آپ لوگ عمرہ کرنا ہے تو کر لیں مجھے نہیں کرنا ماں رو رہی ہے باپ رو رہا ہے سمجھا رہے ہیں اس نے کہا نہیں کرنا وہ لڑک کا حرم کے دروازے سے لوٹ کر واپس امریکہ آ گیا ماں باپ کو اتنا صدمہ کہ وہ بتا نہیں سکتے تھے چنانچہ جب اس آجد کی ملکات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے بچے کا تو یہ حال ہے تو اس آجد نے اس بچے سے ہم کلامی کی تو بچہ بہت جلدی کھل گیا تو باٹم لائن یہ نکلی اس بچے نے کہا کہ میرا ایک استاد یہودی تھا میڈیکل کا ٹیچر تھا ایک مرتبہ اس کے ساتھ میں دس منٹ کے لیے بیٹھا اس نے دین اسلام سے مجھے اتنا کنفیوز کیا کہ میرے دل میں خدا کے وجود کے بارے میں بھی ڈاؤٹ آ گیا یعنی اس نے اس کو دہریہ بنا دیا اب بتائیں کہ پندرہ منٹ کی گفتگو میں مسلمان ماں باپ کے بچے کو ایک استاد نے دہریہ بنا دیا یہ تو اللہ کی شان کہ پھر اس کے ڈاؤٹ کلیر کر کے ہم نے اس بچے کو کلمہ پڑھایا اور وہ پھر اگلے سال ماں باپ کے ساتھ دوبارہ عمرے کے لیے آیا تو استاد کے اوپر بہت انحصار ہوتا ہے بچہ ماں باپ کی بات کو غلط سمجھ لیتا ہے استاد کی بات کو غلط نہیں سمجھتا اس لیے کئی لوگ دینی علم پڑھانے کے لیے غیر مطلق قسم کے استاد ان کو چن لیتے ہیں اور وہ بچے کو بالکل کنفیوز کر دیتے ہیں تو نیک متقی استاد کا گھونڈنا صحیح اقائد والا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے اس کے بچے کے اندر اثرات ہوتے ہیں بعض لوگ پھوشتے ہیں کہ جی علامہ اقبال کی ظاہری زندگی تو عام سے نظر آتی ہے لیکن جب اس کے اشعار پڑھتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں کہ جیسے اس نے امت کے بارے میں باتیں کی اور دین کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں اور مومن کے بارے میں تو لگتا ہے کہ کوئی ولی بول رہا ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ان کے حالاتیں زندگی میں لکھا ہے کہ ان کو بچپن میں فارسی پڑھانے والے جو استاد تھے وہ بہت متقی استاد تھے ان کا تقویٰ مشہور تھا یہ اس استاد کی محنت ہے کہ اس نے اس بچپن کی عمر میں اس بچے کے دل میں اسلام کی ایسی محبت بھر دی تھی اس نے مولانا روم رحمت اللہ علیہ کا تعارف کروایا اس نے اولیاء اللہ کی باتیں بتائیں اور اتنا دین کا جذبہ اندر بھر دیا تھا کہ جب یہ بڑے ہو کر ڈاکٹر بننے یوکے چلے گئے تو وہاں بھی جا کر لکھتے ہیں نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سہر خیزی یعنی بچپن کی یہ برکتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ظاہری زندگی سو فیصد شریعت کے مطابق نہ بھی بچہ بنا پائے تو اس کے دل کے اندر وہ کیفیت موجود ہوتی ہے اس لیے جب وہ بولتے تھے تو حقیقت میں ان کا استاد اندر سے بول رہا ہوتا تھا تو اس لیے متقی استاد کا ہونا انتہائی ضروری ہے تیسری چیز ہے کہ بچے کو عربی زبان سکھانا عربی زبان سے ہمیں اس لیے محبت کرنی چاہیے کہ قرآن مجید عربی میں نازل ہوا نبی ریشتاہ السلام کی زبان عربی تھی اور تیسری بات کہ جنت میں بھی عربی زبان ہوگی اس لیے ہم کلمہ گو لوگوں کو عربی زبان سے محبت ہونی چاہیے ہر مرد اور ہر عورت کو عربی زبان سیکھنی چاہیے محبت کی بنا پہ سیکھنی چاہیے تاکہ یہ زبان آ جائے اور اس کے بعد پھر ہمیں قرآن سمجھ میں آ جائے شروع میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ماں کی گوت سے جو زبان سیکھتے تھے تو وہ ہی بولتے رہتے تھے حضرت علی ریلانو کے زمانے میں آپ نے یہ فیل کیا کہ نئی ہونے والی جو اولاد ہے ان کی بول چال میں غلطیاں آتی جا رہی ہیں تو انہوں نے ابو الاسود ادولی کو ایک کاغذ کے اوپر قوائد نحو لکھوائے اور یہ پھر اس زبان کی تدوین کی ایک شکل بن گئی یہی قوائد پھر آگے بڑھے اور آج سرف نحو میں عربی زبان کو سیکھنے کا پورا علم موجود ہے آج کی عورتیں تو بچپن سے بچے کو انگریزی سکھاتی ہیں اجنبی زبانیں سکھانی جائز ہیں لیکن اصل تو عربی زبان ہے نا تاکہ بچے کے اندر دین کی محبت ہو کسی نے کیا خوب شیئر کہا کہ سنا ہے وہاں ہو گی بولی عرب کی یعنی آخرت میں جنت میں ہر بندہ عربی بولے گا سنا ہے وہاں ہو گی بولی عرب کی مگر ہم نے سیکھی ہے انگلیش غزب کی تو ابتدا عربی سے کریں کہ یہ قرآن کی زبان ہے پھر بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو وہ چاہے پچاس زبانیں سیکھے سب اس کے لئے جائز ہے اور اہم ہے جتنی زبانیں بچہ سیکھے اتنا ہی زیادہ بہتر ہے آج کل تو رابطے کے لئے ہر زبان آنی چاہیے نبی رہی صاحب اسلام جب حجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو انسار نے ایک لڑکے کو پیش کیا جن کا نام تھا زید بن ثابت اور اس بچے نے محبت کی وجہ سے گیارہ صورتوں کو یاد کر لیا تھا اس کی نبی رہی صاحب اسلام سے ملاقات نہیں تھی مگر اللہ کی شان کہ اس نے قرآن کی گیارہ صورتیں یاد کر لی تھی جب نبی رہی صاحب اسلام کے سامنے پیش ہوا تو آپ نے فرمایا کہ پڑھو اس نے پڑھنی تو اللہ کے حدیب صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ اے لڑکے یہ یہودی لوگ اپنی زبان میں کچھ عبارتیں لکھ کر لاتے ہیں اور مجھے بھی پھر ان کا جواب ان کو دینا پڑتا ہے تو ہمیں پھر ان یہودیوں سے ہی لکھوانا پڑتا ہے تم جاؤ اور ان کی سریانی زبان کو سیکھ لو چنانچہ زید میں ثابت لانو فرماتے ہیں کہ میں گیا اور پندرہ دن میں میں ان کی زبان سیکھ کر واپس آ گیا اور ایک روایت میں ہے کہ سترہ دن میں میں نے عبرانی زبان سیکھ لی پھر اس کے بعد جتنے خطوط نبی رہی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زبان میں لکھوائے وہ سارے میں لکھا کرتا تھا تو دیکھئے بچوں کی کیا صلاحیت ہے آج کوئی ہے بچہ جو ایک مہینے میں کوئی دوسری زبان سیکھے ایک مہینے میں تو پتہ نہیں چلتا کہ زبان ہوتی کیسی ہے لیکن اللہ نے ان لوگوں کو صلاحیتیں اتنی دی تھی کہ پوری زبان ایک مہینے کے اندر سیکھ لی آج تو بچے پہلے سے شروع کرتے ہیں اب چودمی تک انگریزی سیجھتے جاتے ہیں پھر اس کے بعد انگریزی لکھنے پڑھنے میں غلطیاں کر لیتے ہیں تو یہ اصول سمجھ لیں کہ مسلمان ہونے کے ناتے بچے کو ابتدا عربی سے کروانی چاہیے اور وہ کیسے ہوگی وہ قرآن مجید کے پڑھانے سے ہوگی شروع میں بچے کو آپ صرف نام نہیں شروع کروائیں گی وہ تو چھوتا ہوتا ہے اس بچے کو عربی زبان پڑھنا سکھائیں یہ عربی سے ابتدا ہوگی اب وقت کے ساتھ بچہ عربی بھی پڑھے گا واقعی زبانے بھی پڑھے گا پھر اس بچے کے سامنے علماء کے واقعات کو وقتاً فقتاً بیان کرتے رہنا یہ بہت فائدے کا ذریعہ ہوتا ہے کہ ہمارے بدرگوں نے چھوٹی عمر میں کیسے علم حاصل کیا سفیان بن عیعن رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ وہ حدیث کا درست دے رہے تھے کہ ایک بچہ آیا اور بڑی عمر کے مرد سب بیٹھے ہوئے تھے ان بڑی عمر کے مردوں نے اس کو اشارے سے پرے کر دیا کہ بھئی تم بچے کچھے ہو جاؤ جب انہوں نے بچے کو اشارے سے پرے کیا تو سفیان رحمت اللہ علیہ نے اس کو اپنے قریب بلا کر بٹھایا اور آیت پڑھی اور پھر اس کے بعد یہ لوگوں کو بتایا کہ دیکھو ایک وقت میرے اوپر ایسا تھا عمر بھی میری چھوٹی تھی قد بھی میرا چھوٹا تھا اتنا چھوٹا قد تھا کہ میں مجلس میں بیٹھتا تھا تو جیسے کسی لکڑی میں کیل گاڑ دیتے ہیں وہ کیل کی جگہ میں گڑا ہوگا ہوتا تھا اتنا چھوٹا سا تھا اور میری دواب اخروٹ کی ماند ہوتی تھی اور میری کلم بداؤں کی ماند ہوتی تھی لیکن میں علم حاصل جب کر گیا تو چھوٹے قد کے باوجود میرا یہ حال تھا کہ جب میں محدثین کی مجلس میں جاتا تو وہ کہتے تھے کہ شیخ صغیر کے لیے جگہ خالی کر دو یعنی چھوٹا سا بچہ تھا لیکن اس کے پاس علم تھا تو فرمایا کہ مجھے لوگ شیخ صغیر کہا کرتے تھے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے جب پڑھنے کا ارادہ کیا تو ان کی والدہ نے انہیں کالی پگڑی باندھی اور فرمایا کہ بیٹا ربیہ رائے کے پاس چلے جاؤ اور ان سے عدد بھی خوب سیکھو امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ وہ دمانہ تھا کہ امام نافر رحمت اللہ علیہ مسجد میں فجر کی نماز پڑھتے تھے اور بیٹھتے تھے اور ان کے قریب کوئی نوزہ بندہ نہیں بیٹھتا تھا تو میں لڑکا تھا میں فجر کے بعد ان کے پاس بیٹھ جاتا تو وہ مجھے نبی علیہ السلام کی احادیث سناتے تھے اور میں ان احادیث کو یاد کر لیا کرتا تھا یہ سلسلت الزہب بنا کہ نبی علیہ السلام سے عبداللہ ابن عمر نے روایت کی عبداللہ ابن عمر سے امام نافر رحمت اللہ علیہ نے روایت کی اور امام نافر رحمت اللہ علیہ سے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے روایت کی امام شافی رحمت اللہ علیہ بھی اسی طرح بچپن سے ہی علم حاصل کرنے میں لگے چنانچہ ان کے واقعات تو بہت طویل ہیں بس اتنی چی بات ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے امام مالک رحمت اللہ علیہ سے ملنے کا شوق تھا میں مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ ہونٹوں کے کافلے کے ساتھ چلا ہمیں راستے میں پندرہ دن لگے اور میں نے پندرہ دن میں پندرہ مرتبہ قرآن شریف کو مکمل پڑھ لیا آج ہم مکہ مکرمہ سے مدینہ جاتے ہیں ائر کنڈیشن گاڑیوں میں چار سے پانچ گھنٹے کے اندر اور ہم چار سے پانچ پارے نہیں پڑھ پاتے پندرہ دن میں انہوں نے پندرہ مرتبہ قرآن مجید پڑھ لیا فرماتے ہیں جب میں مسجد نبی میں پہنچا آج سے نماز ہوئی اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک اونچے لمبے قد کا آدمی ہے اس نے ایک چادر باندھی ہوئی ہے ایک لفیٹی ہوئی ہے اور وہ ایک اونچی سی جگہ پر بیٹھ کر کہنے لگا قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نے پہچان لیا کہ یہ امام مالک ہیں میں بھی بیٹھ گیا یہ وہ دمانہ تھا جب امام مالک رحمت اللہ علیہ سامعین کو حدیث مبارکہ لکھوا رہے تھے چنانکہ سب لوگوں کے پاس دواتیں بھی تھیں قلم بھی کاغذ بھی اور وہ لکھنے میں مشغول ہو گئے میں مسافر تھا نہ میرے پاس قاغذ نہ قلم نہ دوات میں احادیث کو سنتا رہا اور تمنا کرتا رہا کہ میں بھی ان طلباء کی طرح اس کی کتابت کر سکتا مجھے اپنے سامنے ایک تن کا پڑا نظر آیا میں نے وہ تن کا اٹھا لیا اور اس کو اپنے ہوتوں کی تری سے لگایا جیسے کہ میں اس کو دوات کی سیاہی میں ڈبو رہا ہوں اور پھر اپنی ہتھیلی پر لکھنا شروع کر دیا کہ جیسے قلم سے کاغذ پر لکھ رہا ہوں تو میں اسی طرح قنع حدیث کو اپنی ہتھیلی پر لکھتا رہا امام مالک رحمت اللہ نے بھی مجھے دیکھ لیا جب مجلس ختم ہوئی تو لوگ اگلی نماز کی تیاری کرنے کے لیے چلے گئے میرا کیونکہ بزود تھا تو میں وہی بیٹھا رہا تو مجھے امام مالک رحمت اللہ نے اپنے پاس بلایا پوچھا کہ ہتھیلی پر کیا لکھ رہے تھے میں نے کہا حدیث دکھاؤ جب میں نے ہتھیلی لکھائی تو صاف تھی تو امام مالک رحمت اللہ کہنے لگے یہ کیا میں نے کہا جی میں سنکے سے لکھ رہا تھا انہوں نے کہا کہ یہ تو حدیث مبارکہ کے عدب کے خلاف ہیں میں نے کہا حضرت میں مسافر ہوں کلم دوات کاغذ میرے پاس نہیں میں نے تو ان طلبات سے مشابہت حاصل کرنے کے لیے تینکے سے اپنی ہتھیلی پر لکھنا شروع کیا حقیقت میں تو میں اپنے دل میں لکھ رہا تھا تو امام مالک رحمت اللہ نے فرمایا کہ اچھا جتنی احادیث میں نے لکھوائی ہیں ان میں سے آدھی مجھے سنا دو امام شاقی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ ایک سو کے قریب احادیث امام مالک نے لکھوائی تھی میں نے ساری کی ساری مطن اور سند کے ساتھ ان کو سنا دیں تو امام مالک رحمت اللہ فرمانے لگے کہ واقعی اس بچے کو اللہ نے خاص ذہانت عطا فرمائی ہے چنانچہ امام شاقی رحمت اللہ علیہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے شاگرد بن گئے ایسے ہونے ہار شاگرد تھے کہ امام مالک بھی حرام ہو جاتے تھے چنانچہ ایک مرتبہ ایک آدمی آیا اور کہنے لگا دی کہ میں نے بلبل بیچنی تھی اور خریدنے والے کو قسم کھا کے میں نے کہہ دیا کہ یہ بلبل سارا دن بولتی رہتی ہے اور بعد مجھے خیال آیا کہ بھئی سارا دن تو نہیں بولتی چکی ہوتی ہے اور میں نے قسم اٹھائی تو میں حانس تو نہیں بنا تو امام مالک رحمت اللہ نے فرمایا ہاں تم حانس بن گئے جب امام مالک رحمت اللہ نے فتوہ دیا تو امام شافی رحمت اللہ علیہ بچے چھے ان کے ایک شاگت سے کہنے لگے کہ بھئی استاد کے اس فتوے کے اندر مجھے کچھ کلام کی گنجائش نظر آتی ہے اس نے امام مالک رحمت اللہ علیہ کو بتلا دیا امام صاحب نے پوچھا گئی کیا سیدھی سیدھی بات ہے اس نے کہا کہ یہ بلبل سارا دن بولتی رہتی ہے وہ سارا دن تو نہیں بولتی تو وہ حمس بن گیا قسم کھائی تھی اس نے تو امام شافی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت آپ سے ہی ہم نے یہ حدیث مبارکہ سنی کہ جب فاطمہ بن قیس نے نکاح کا ارادہ کیا تو ان کے پاس دو مردوں کے پیغام آئے ایک ابو جہم رضی اللہ عنہ کا اور ایک معاویہ رجلانوں کا تو وہ مشورے کے لیے نبی اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے دو پرپودل آئے ہیں ایک ابو جہم کی طرف سے ایک معاویہ رجلانوں کی طرف سے تو نبی اسلام نے سنکر فرمایا کہ ابو جہم تو کندے سے لاکھی اتارتا ہی نہیں یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں نا سخت مزاد ہوتے ہیں ہر وقت لاکھ میں لاکھی رہتی ہے تو ان کے بارے میں نبی اسلام نے فرمایا کہ ابو جہم تو کندے سے لاکھی اتارتا ہی نہیں اور معاویہ کے پاس مال نہیں بالکل ہی قلاش ہے تو اب اس حدیث میں نبی اسلام نے جو فرمایا تو یہ عرفن بتلایا کہ ابو جہم کے پاس اکثر اور بیشتر لاکھی رہتی تھی یہ مطلب نہیں تھا کہ لاکھی کندے سے اترتی نہیں تھی نہ دن میں نہ رات میں نہ سوتے نہ جاگتے تو اگر عرف میں نبی اسلام نے یہ بات فرما دی تو عرف میں اگر اس بندے نے بھی کہہ دیا کہ یہ بلبل سارا دن بولتی رہتی ہے تو مطلب یہ ہی لیا جائے گا کہ دن کا اکثر حصہ بولتی ہے تھوڑی دیر خاموش ہوتی ہے یہ حانس نہیں بنے گا تو امام مالک رحمت اللہ علیہ یہ بات سن کر حیران ہوئے پھر جتنے دن یہ وہاں رہے انہوں نے علم حاصل کیا فرماتے ہیں پھر میں وہاں سے کوفہ کی طرف چلا علم حاصل کرنے کے لیے تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اپنے پیسوں سے مجھے اونٹ کرائے پر لے کر دیا اور مجھے فرمایا کہ اے لڑکے تیرے دل میں اللہ نے ایک نور کو روشن کر دیا ہے تو گناہوں کی وجہ سے اس نور کو بجھا نہ دینا یہ اصل نعمت ہے جو استاد شاگرد کے دل میں بھرتا ہے جو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہارے دل میں اللہ نے ایک نور کو روشن کر دیا ہے اب تم گناہوں کی وجہ سے اس نور کو زائع نہ کر دینا اور یہ چیز اسی وقت ہوتی ہے جو متفی استاد ہو اب یہاں پر نکتہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر بچہ تو حافظ عالم نہیں بنتا اپسر و بیشتر تو بچے سبولوں میں کالجوں میں جا کر پڑھتے ہیں اصری تعلیم تو بھئی علم کا اگر شوق ہو تو بچے جیسے دین میں آگے بڑھتے ہیں اصری تعلیم میں بھی آگے بڑھ جاتے ہیں اصل تو اندر علم کا شوق ہے چنانچہ ایک دو واقعات اس آجز کی اپنی زندگی میں پیش آئے یہ وہ وقت تھا کہ جب یہ آجز خود یونیورسٹی کی تعلیم پا رہا تھا ہمارے محلے میں ایک غریب آدمی تھا جس کو بڑھاپے میں اللہ نے بیٹا عطا کیا شاید شادی کے کوئی پچیسٹی سال کے بعد اس کے ہاں بیٹا ہوا اب بیٹا جب بڑا ہوا جوان ہوا تو ماں باپ دونوں بلکل ہی بوڑے ہو گئے بچے نے میٹرک کے انتہان دیا اچھے نمبر پہ پاس ہوا پوچھا ابو میرا آگے پڑھنے کو دل کرتا ہے باپ نے کہا بیٹا میں بیمار ہوں مزدوری کر نہیں سکتا ماں بھی تیری بڑھی ہے اور ہمارا کوئی سہارا نہیں تو بہتر یہ ہے کہ تم پڑھنے کا شوق نہ رکھو گھر کی بیٹھک کے اندر ایک چھوٹی سی کریانے کی دکان بنا لو بچے نے دیکھا کہ واقعی بات تو ٹھیک ہے تو اس نے گھر کے بیٹھک کے اندر کریانے کی دکان بنا لی چند سو روپے کا اس میں اس نے میٹیریل والد نے لے کر دیا جو رکھا محلے والے کیونکہ ان کی غربت سے واقع تھے تو ہم گھر کی کے طور پر ان سے چیزیں خرید لیتے تھے کہ ان کو کچھ نفع ہوگا ان کے لیے گزارا جائے گا اب بچہ سارا دن دکان پر بیٹھتا اللہ کی شان کام اس کا چلنے لگ گیا حتیٰ کہ کچھ پیسے اس کے پاس جمع ہو گئے اس کو پڑھنے کا شوق تو تھائی سی اس نے ایف ایس ای کی کتابیں خریدی اب وہ پارے وقت میں دکان پر بیٹھ کر ایف ایس ای کی کتابیں پڑھتا ایک دن اس کے والد نے جب دیکھا اس نے کہا بیٹا تم پڑھتے ہو یا دکانداری کرتے ہو تم کیا دکان پر توجہ دے گو لو جی اب وہ دوسروں کے سامنے پڑھ دی نہیں سکتا تھا لہذا جب وہ شام کو دکان بند کرتا تو پھر باپ سے کہتا جی کہ میں نے دوستوں کے پاس کھلنے جانا ہے سارا دن بیٹھ بیٹھ کے تھک گیا ہوں والد اجازت دے دیتا اور یہ بچہ کالج کے دوستوں کے پاس جا کر ان کے پاس بیٹھ کر پڑھنے لگتا ان سے پوچھتا کہ پروفیسر نے کیا پڑھایا تم نے کیا سیکھا خود پڑھ لیتا لوگی اس بچے نے اپنے ماں باپ کی نظروں سے اوجن ہو کر ایف ایس ای کی پوری تیاری کر لی اب امتحان دینے کا وقت تھا اس نے رابطہ کیا ہم سے کہ میں نے ایک پرائیویٹ تیاری کی ہے تو کالج والے تو میرا داخلہ نہیں بھیجیں گے تو ہم لوگوں نے اپنے بڑے بھائی اور کچھ اور پروفیسر حضرات کی وساطت سے پرنسپل صاحب کو یہ گزارش کی کہ اس بچے نے پرائیویٹ تیاری کی ہے آپ اس کا امتحان لے لیں ٹیسٹ لے لیں اگر آپ کو محسوس ہو کہ یہ بچہ پاس ہونے والا ہے تو اس کا داخلہ بھیجوا دیں اور اگر نہیں تو پھر نہ کر دیں پرنسپل صاحب بھی اچھے آدمی تھے انہوں نے ایک دو پروفیسر حضرات کے ذمہ لگایا انہوں نے رپورٹ دی کہ بچے تعلیمی طور پر بہت ہنہار ہے لوگی اس کا داخلہ بھیجیا گیا اب جب امتحان کے دن آئے تو بچے نے اپنے والے سے کہا کہ ابو ایک ہفتہ مجھے ذرا خریداری کرنی پڑے گی کچھ چیزوں کی تو آپ میری مدد کرنا دکانداری میں تاکہ میں چیزوں کی خریداری اچھی اور کم قیمت پر کر لوں باپ نے کہا بہت اچھا چنانکہ وہ صبح اپنے گھر سے نکلتا اور اس نے کچھ چیزوں کی لسٹ بنائی لی ہوتی وہ شہر میں ایک دکاندار کو دے دیتا جو تھوک کا دکاندار تھا اور اسے کہتا کہ بھئی یہ چیزیں نکال رکھنا میں آتا ہوں اور سیدھا وہاں سے کالج جاتا اور وہاں جا کے وہ پیپر دیتا پیپر دینے کے بعد واپس آتا اور چیزیں لے کر گھر آ جاتا تو والد سمجھتے ہیں کہ میرا بیٹا سارا شہر گھوم گھوم کے چیزوں کو ڈھونڈ کے لائیا ہے ایک ہفتہ بچے نے گزار لیا اور پیپر بھی سارے دے لیے اب اللہ کی شام دیکھیں کہ جب ریزلٹ آیا تو اخوار میں اس لڑکے کی فوٹو چھپی محلے داروں نے اس کے والد کو مبارک بات دی کہ جی آپ کے بیٹے نے تو پورے بورڈ میں پوزیشن لے لی وہ کہیں میرا بیٹا تو دکاندار ہے وہ کہیں دیکھو اخبار میں اس کی تصویر ہے اس بچے نے پرائیویٹ طور پر اتنی محنت کی کہ ایف ایسی کے اندر پورے بورڈ کے اندر اس نے پوزیشن آزل کر لی اب جب محلے والوں کو پتا چلا تو پھر انہوں نے اس بچے کے لیے کوشش کی تو ہم نے ایک انڈسٹیل فرم تھی جو سکولرشپ دیتی تھی ان کو کہہ کے اس کا سکولرشپ بھی لگوا دیا اور ایک گورورمنٹ سے بھی اس کا سکولرشپ جاری ہو گیا تو اس کے والد کو سمجھایا کہ دیکھیں آپ کو تو مہینے کا خرچہ چاہیے نا آپ کو گھر بیٹھے بٹھائے سکولرشپ کے پیسے ملتے رہیں گے آپ اپنی زندگی گزاریں بچے کو کیوں دکان پر بانتے ہیں یہ پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں تو اس کو انڈینرین یونیورسٹی میں داخلہ مل رہا ہے اس کو داخلہ ہونے دیں والد نے اجازت دے دی ایک سکولرشپ سے وہ بچہ اپنے خرچے پورے کرتا اور دوسرے سکولرشپ سے وہ والدین کے گزارے کی خدمت کرتا چار سال اس نے یونیورسٹی میں پڑھا حتیٰ کہ وہ الیکٹیکل انجینئر بنا پھر اللہ رب العزت نے اس کو سڈیو پی پوزیشن دے دی ایک وہ وقت بھی آیا جب اسی شہر کے اندر وہ ایکسین بنا اور اس کے پاس کار بھی تھی اور کوٹھی بھی تھی اور وہ اپنے ماں باپ کو لے کر اس کوٹھی میں منتقل ہوا اور اس کے بعد شہر کے معزز لوگوں میں اس بچے کا شمار ہوتا تھا اب دیکھو کہ وہ بچہ ماں باپ سے چھت کے پڑھڑا ہے مگر اس کے اندر علم حاصل کرنے کا شوق تھا اور اس وجہ سے دکانداری سے ترقی کر کے اللہ نے اس کو پورے شہر کی معزز استیوں میں شامل فرما دیا تو اصل چیز تو علم کی محبت ہوتی ہے ایک لڑکی کا واقعہ سن لیجئے ہم کاللج میں پڑھتے تھے تو ہمارے ایک عربی کے پروفیسر تھے بہت نیک دیندار تھے ان کی بیٹی میٹرک تک تو لڑکیوں کے سکول میں پڑھی میٹرک کے بعد سائنس کی جو ہے وقالیم کے لیے کوئی ایڈوکیشن تھی لڑکے اور لڑکیوں کو اکٹھا پڑھنا پڑھتا تھا جو گرس کاللج تھا اس میں فقط آرٹس کے مضامین پڑھائے جاتے تھے کیونکہ ایسی پروفیسر ڈھونڈنا مشکل تھا جو فیزیکس گمیسٹری وغیرہ پڑھا سکیں تو پروفیسر صاحب نے کہا اپنی بیٹی کو کہ بیٹی میں لڑکوں کے اس کاللج میں خود عربی کا پروفیسر ہوں دیندارانہ میری وضع قطع اور زندگی ہے اور تم میری بیٹی ہو اور وہیں پروفیسروں سے لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھوگی تو مجھے اچھا نہیں لگتا تو بیٹی نے جب دیکھا کہ والد کے دل میں یہ بات ہے تو اس نے کہا ابو ٹھیک ہے میں کاللج میں داخلہ نہیں لیتی وہ لڑکی گھر بیٹھ گئی ایک دن اپنے ابو سے کہن لگی کہ ابو میں سارا دن فارغ ہوتی ہوں مجھے آپ ایکسیسی کی میڈیکل کی کتابیں لے کر دے دیں میں گھر بیٹھے پڑھتی رہوں گی میرا وقت گزر جائے گا لو جی ہمارے پروفیسر صاحب نے اپنی بیٹی کو میڈیکل کی کتابیں نے کر دے دیں پری میڈیکل کی اور وہ بچی گھر پڑتی کئی جگہوں پر وہ اٹک بھی جاتی اس نے ریکویسٹ کی کہ ابو کسی پروفیسر کے پاس ٹیوشن رکھ دیں باپ نے کہا کہ بیٹی میں نہیں چاہتا کہ تم لڑکی ہو کسی مرگ سے پڑھو جوانوں لمرو تو وہ کہتی کہ اچھا ابو یہ مجھے بات سمجھ نہیں آئی تو آپ کالیج تو جاتے ہی ہیں تو باٹنی اور زولوجی کے فلاں پروفیسر سے اس کے بارے میں پوچھے آئیں اب مزے کی بات سنیے کہ باٹنی کا کسیچن اور عربی کے پروفیسر پوچھنے کے لیے پروفیسر کے پاس آتے اور وہ پروفیسر عربی کے پروفیسر کو باٹنی کے سوال سمجھاتا اب وہ عربی کے پروفیسر بیچارے کیا باٹنی سمجھتے ہوں گے لیکن وہ بچی اتنی ذہین تھی کہ جب عربی کے پروفیسر پھر آکے اسے دو چار لفظ سناتے اور نوٹ دکھاتے تو وہ بچی نوٹ سے اس بات کو سمجھ لیا کرتی تھی اس طرح سے اس بچی نے گھر میں پڑھا اور دل آخر اس کا کالیج سے داخلہ چلا گیا اور جب اس نے امتحان دیا تو اس نے پورے کالیج میں ٹاپ کیا حتیٰ کہ پھر فاطمہ جناح میڈیکل کالیج ایک ایسا کالیج ہے جو میڈیکل کی تعلیم فقط لڑکیوں کو دیتے ہیں وہ بچی پھر وہاں داخل ہوئی آج وہ بچی لیڈی ڈاکٹر بنی ہوئی ہے حیران ہوتے ہیں کہ اس بچی کے دل میں شوق تھا اس نے گھر بیٹھ کر میڈیکل کی تعلیم حاصل کر کے داخلہ لے لیا اور آج وہ میڈیکل داکٹر بن کے زندگی گزار رہی تو اصری تعلیم ہو یا دینی تعلیم ہو اصل چیز علم کا شوق ہے یہ شوق بننا ماباپ کی ذمہ داری اور اس کے لیے اچھے استاد کا ہونا معاون بنا کرتا ہے لہذا ماباپ کو چاہیے کہ اپنے بچے کے لیے اچھے استاد کو ڈھونڈے اور اس کے پاس بچے کو تعلیم دے تو بچہ پھر علم کی نعمت کو حاصل آسانی سے کر لے گا امام ابو یوسف رحمت اللہ لے ایک غریب باپ کے بیٹے تھے بات بڑی مزیدی ہے توجہ سے سننے والی ہے ایک غریب باپ کے بیٹے تھے بچپن میں والد کی وفات ہو گئی تو والدہ نے کہا کہ بیٹا تم کوئی ہنر سیکھ لو میں دیوہ عورت ہوں مجھے گھر سے نکلنا نہ پڑے اور گھر میں مجھے کچھ کھانے کو مل جائے تو والدہ نے ان کو ایک دھوبی کے پاس دے جا کہ وہاں جا کے کپڑے دھونا سیکھ لو لو جی بیٹا دھوبی کے پاس کپڑے دھونے کے لیے جا رہا ہے راستے میں امام اعظم عمریف رحمت اللہ علیہ کا گھر تھا اور ان کی وہاں مجلس ہوتی تھی ایک دن یہ لڑکا یعقوم نام تھا بعد میں ابو یوسف مشہور ہو گئے یہ اس مجلس میں جا کر بیٹھ گیا تو اس کو امام صاحب کی باتیں بہت پسند آئیں امام صاحب بھی بہت زیادہ فراست رکھنے والے تھے انہوں نے بھی لڑکے کو دیکھ کر فرم پہچان لیا کہ اللہ نے اس کو بڑی صلاحیتیں لیے انہوں نے پوچھا کہ بھئی کیا تعرف ہے کہ جی والد فوت ہو گیا اکیلی والدہ ہیں اس نے مجھے دھوبی کے پاس بھیجا کہ کپڑے دھونے کا فن سیکھو امام صاحب نے کہا کہ تم سارا مہینہ میرے پاس آیا کرو اور جتنے پیسے دھوبی تمہیں دے گا اس سے زیادہ پیسے میں تمہیں دے دیا کروں گا تو تم جا کے اپنی والدہ کو دے دینا مقصد تو پورا ہو جائے گا چنانچہ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ نے بھی ایسا ہی کیا اب یہ سارا دن تو امام صاحب کے پاس گزارتے اور مہینے کے بعد تنخار کے پیسے لے کر اپنی والدہ کو جا کر دے دیتے جب والدہ کو پیسے ملنے لگے تو وہ مطمئن زندگی گزارنے لگی کئی سال گزر گئے حتیٰ کہ یہ جوان الامر بڑی عمر کے ہو گئے ایک دن والدہ کو پتہ چلا کہ میرا بیٹا تو کپڑے دھونا جانتا ہی نہیں اس نے پوچھا بیٹے کیوں اما میں تو علم حاصل کرتا ہوں اور پیسے تو مجھے استاد دے دیتے ہیں وہ میں آپ کو لاکے دے دیتا ہوں تو ماں نے کہا کہ بیٹا تم کپڑے سیکھو کپڑے دھونا سیکھو تاکہ تمہارے اپنے آمدنی کا ذریعہ ہو چنانکہ امام ابو یوسر حمد علیہ کی والدہ ان کو ساتھ لے کے امام آزم رحمت اللہ علیہ کے پاس آئیں اور ان سے کہا کہ میرے بیٹے کو آپ نے پڑھنے پڑھانے پہ لگا دیا بہتر کھا کہ یہ کپڑے دھونے کا فن سیکھتا تو امام صاحب یہ سن کر مسکرائے اور فرمایا کہ دیکھو تمہیں خرچہ تو مل ہی رہا ہے میں اس بچے کو ایسا فن سکھا رہا ہوں کہ جب یہ سیکھ جائے گا تو یہ پستے کا بنا ہوا حلوہ کھایا کرے گا اب امام صاحب کی اس بات کو اس بڑی عورت نے سمجھا کہ شاید مذاب کر رہے ہیں وہ چپ ہو گئی مگر خرچہ مل رہا تھا اس نے زیادہ مشکل پیدا نہیں کی تو امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ امام آدم کے ہونہار شاگرد بنے حتیٰ کہ امام بن گئے اور ایک وہ وقت بھی آیا جب وقت کے بادشاہ کو ملک کے چیف جسٹس کی ضرورت تھی تو اس نے امام ابو بنی فرحمت اللہ علیہ سے مشرع کیا تو آپ نے امام ابو یوسف کو اس کے لیے تجویز کیا چنانچہ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے چیف جسٹس بن گئے پورے ملک کے چیف جسٹس حارو رشید ایک مرتبہ بیٹھا تھا تو کسی نے امام ابو یوسف کو کھانے کے لیے کوئی چیز لا کر دی امام صاحب نے پوچھا کیا تو حارو رشید نے کہا آپ کے جو بندہ بھی چیف جسٹس بنتا ہے کیونکہ اس کو دماغی کام کرنا ہوتا ہے لہٰذا اس کو حکومت کے خزانے کی طرف سے کھانے کے لیے یہ چیز دی جاتی ہے اور یہ ہم بادشاہوں کو بھی کبھی کبھی ملتی ہے امام صاحب نے پوچھا کیا کہن لگا پسٹے کا بنا ہوا حلوہ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ وسلم کہ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کی فراست نے بچپن میں یہ پہچان لیا تھا کہ اس علم کی وجہ سے اللہ مجھے کن عظمتوں سے نوازے گا ایک آخری واقعہ سنا کر بات کو مکمل کرتا ہوں کہ ہمارے مشاہد نے ابتدائی عمر میں علم حاصل کرنے کے لیے کتنی کوششیں کی اندلہ شہر میں ایک نوجوان ہے بیس سال اس کی عمر ہے اب بیس سال کتنی چھوٹی عمر ہوتی ہے بچہ تو ابھی پوری طرح مچور بھی نہیں ہوا ہوتا اس کے دل میں علم حاصل کرنے کا شوق ہے اس نے اپنے شہر کے تمام علماء سے علم سیکھ لیا پھر اس نے سنا کہ بغداد کے اندر امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کوئی محدث اور فقی ہیں اور بڑے علم والے ہیں اس بیس سال کے لڑکے نے نیت کر لی کہ میں ان کے پاس جاؤں گا اور علم حاصل کروں گا اب آپ ماں ہیں اگر تو سوچیں کہ آپ کے بیس سال کا بیٹا بغیر اسباب کے اگر کسی دوسرے ملک جانا چاہے تو اس پر کیا گزرتی ہے یہ اپنے گھر سے رخصت ہوئے کہتے ہیں کہ میرے پاس بس چھوڑا سا خرچہ تھا اور میں ایک بڑے کشتی یعنی جہاز میں ماں کشتی پر بیٹھ گیا سمندر کا سفر تھا اللہ کی شان کے کشتی سمندر میں راستہ بھول گئی اور ہمیں جتنے دنوں میں پہنچنا چاہیے تھا اس سے دگنے دن لگ گئے زیادہ وقت سمندر میں رہنے کی وجہ سے بیمار بھی ہو گیا کپڑے بھی مہلے کچھ اہلے حال برا نہ کچھ کھانے کو نہ پینے کو کہتے ہیں کہ بل آخر ہماری کشتی کنارے لگی میں اترا مجھے وہاں سے تئیس سو کلو میٹر پہندل سفر کرنا تھا تو میں نے اتنے سو کلو میٹر پیدل سفر کیا حتیٰ کہ میں بغداد شہر کے باہر پہنچ گیا تھکا ہوا تھا ایک درخت کے نیچے سو گیا جب اٹھا تو میں بغداد شہر کی طرف جانے لگا راستے میں ایک بندہ مجھے ملا تو میں نے اس بندے سے پوچھا کہ بتاؤ بھئی امام احمد بن حنبل کا کیا حال ہے اس نے بڑی معنی شہر نظروں سے مجھے دیکھا اور کہا کہ کیوں پوچھ رہے ہیں میں نے کہا کہ میں اندلس سے آیا ہوں ہزاروں میں دور سے ان سے علم حاصل کرنے کے لیے یہ بات سن کے اس آدمی نے چھنڈی سانس لی اور کہنے لگا اے نوجوان تیری یہ حسرت پوری نہیں ہو سکے گی تو نے اتنے لمبے سفر کی خامخہ مشکت اٹھائی میں نے پوچھا کیوں کہنے لگا کہ امام احمد بن حنبل سے وقت کا حاکم ناراض ہو گیا اور اس نے ان کو گھر میں نظر بند کر دیا نہ وہ کسی مسجد میں جا سکتے ہیں نہ وہاں درس دے سکتے ہیں نہ کوئی بندہ ان کے گھر پہ جا کے ان کو مل سکتا ہے لہٰذا تم تو علم حاصل نہیں کر سکتے وہ کہتے ہیں کہ یہ بات میرے دل پر بیجلی کی طرح گری مگر میں شہر میں گیا ایک سرائے تھی اس میں میں نے ایک کمرہ کرائے پر لے لیا ساری رات سوچتا رہا کہ اتنی مشکتوں کے بعد جب میں یہاں پہنچا تو امام صاحب سے ملقات ہی ممکن نہیں خیر آرام کر کے جب اٹھا تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ شہر میں کہیں کوئی درس حدیث ہوتا ہے تو لوگوں نے کہا ہاں جامعہ مسجد میں یحییٰ بن معین رحمت اللہ علیہ درس حدیث دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں اثر کی نماغ کے بعد وہاں چلا گیا انہوں نے تھوڑی دیر حدیث مبارکہ درس دیا کیونکہ وہ جرحہ اور تعدیل کے امام تھے یعنی راوی جو ہوتے ہیں نا حدیث کے ان کو پرکھنے کے امام تھے بڑا علم دیا تھا اللہ نے ان کو اسمہ اور رجال تھا تو انہوں نے سوالوں کے جواب دینے شروع کر دیئے میں اٹھا اور میں نے پوچھا کہ فلام محدث کے بارے میں کیا کہتے ہیں انہوں نے کہا وہ چادر والے وہ تو اتنے اچھے ہیں کہ اگر ان کی چادر کے نیچے تکبر بھی آ جائے تو ان کی ثقاحت میں کوئی فرق نہیں پڑتا میں مطمئن ہو گیا اب میں نے دوسرا سوال پوچھنا چاہا تو جو بندہ قریب بیٹھا تھا اس نے کپڑا پکڑ کے کھینچا اس نے کہا بھائی یہاں کا دستور یہ ہے کہ ہر بندہ ایک سوال پوچھتا ہے ایک ہی بندہ سارے سوال پوچھے تو باقی کیا کریں گے آپ نے سوال پوچھ لیا اب بیٹھ جاؤ تو کہنے لگے کہ میں نے رونی صورت بنا کے منت سے معجت شروع کر دی اور کہا کہ میں مسافر ہوں میرا حال آپ لوگ دیکھتے ہیں اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں اور مجھے مجلس کے آداب کا پتہ نہیں تھا ورنہ تو میں وہی سوال پوچھتا جو میں نے پوچھنا تھا مجھے اجازت دے دیں جب میں نے منت سے معجت کی تو لوگوں نے کہا اچھا پوچھو تو کہنے لگے میں نے یحییٰ بن مہین رحمت اللہ سے پوچھا کہ آپ امام احمد بن حنبل کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہنے کے میری یہ بات سن کر یحییٰ بن مہین رحمت اللہ نے سر جکا لیا تھوڑی دیل خاموش رہے پھر سر اٹھا کر کہنے لگے کہ امام احمد بن حنبل تو امام المسلمین ہے جب میں نے ان کی دبان سے یہ لفظ سنا تو میرے دل میں شوق بڑھ گیا کہ میں امام احمد بن حنبل سے ضرور حضیف پڑھوں گا لیکن پڑھوں گا کیسے اس کی کوئی صورت نہیں بنتی تھی کہنے لگے کہ میں گھر واپس آیا تو راستے میں میں نے ایک بندے سے کہا کہ مجھے امام احمد بن حنبل کا گھر بتا دو اس نے کہا پولیس پکڑ لے گی میں نے کہا کہ چلتے چلتے آنکھ کے اشارے سے بتا دینا میں سمجھ جاؤں گا ہم چلتے رہیں گے اس نے مجھے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے گھر کی نشان دہی کر دی فرماتے ہیں میں اپنے کمرے میں واپس آیا ساری راست روچتا رہا کہ امام احمد بن حنبل سے میں علم کیسے حاصل کروں کہتے ہیں کہ رات میں نے ایک پلیننگ بنائی چنانچہ اگلے دن جب میں صبح اٹھا تو سر پہ بھی پٹی باندھی ہوئی تھی اور ایک گھٹنے پہ بھی پٹی باندھی ہوئی تھی اور ایک لکڑی میں نے ہاتھ میں لے لی اور ایک کشکول بھی پکڑ لیا جیسے کوئی معذور بندہ سوال ہی ہوتا ہے فقیر ہوتا ہے مانگنے والا اور باہر نکل کے میں نے کشکول پھیلا دیا اور کہنا شروع کر دیا عجرکم اللہ اس نمانے میں جس فقیر نے سوال کرنا ہوتا تھا تو وہ کوئی اور لب نہیں کہتا تھا اتنا کہتا تھا عجرکم اللہ تمہارا عجر اللہ کے ذمہ اور لوگ اس کے کشکول میں کچھ دال دیتے تھے کہتے ہیں میری شکل بھی ایسی بلی ہوئی تھی کمزوری تھی کپڑے بھی پھٹے پرانے سے تھے اور میں نے پٹی بھی باندھ لی تھی دکھانے کی ساتھے لوگوں میں سے کوئی کوئی میرے کشکول میں کوئی کرنسی ڈال دیتا اور میں سارا دن شہر کے اندر بھیک مانگتا تھرا جب اثر کے قریب وقت ہوا جب ذرا عام درفت لوگوں کی کم ہوتی ہے تو اس وقت میں امام احمد بن حمبل رحمت اللہ کے دروازے پہ گیا اور میں نے پورے دھور سے کہا امام صاحب نے دروازہ کھولا اور ان کے ہاتھ میں کوئی شکہ تھا جو وہ دینا چاہتے تھے میں نے ان کو دیکھتے ہی کہا امام صاحب میں پیسے کا سائل نہیں میں حدیث کا سائل ہوں میں نبی علیہ السلام کی سنتوں کو جمع کرنے والا ہوں اور میں آپ سے علم حاصل کرنے کے لیے اس طرح سے پہنچا ہوں کوئی اور صورت مجھے نظر نہیں آتی تھی امام صاحب نے کہا لوگ دیکھیں گے تو تمہیں بھی سدا ملے گی مجھے بھی مشکل بنے گی میں نے کہا حضرت میں اسی طرح بکاری کی شکل میں آپ کے دروازے پہ رونا ہوں گا اور سدا لگا ہوں گا آپ دروازہ کھول دیا کرنا اگر کوئی بندہ دیکھنے والا ہو تو سکھ کا ڈال دینا نہ دیکھنے والا ہو تو ایک دو حدیثیں سنا دینا میں سن کے یاد کریا کروں گا لوگ امام صاحب پیار ہو گئے کہتے ہیں کہ پورا سال میں شہر کے اندر بھیگ مانگتا رہا لوگ مجھے دیکاری سمجھتے تھے میں لوگوں کی ترہ ترہ کی نظریں برداشت کرتا تھا مگر شام کو میں اپنے استاد کے دروازے پر پہنچتا اور جب عجروں کو اللہ کہتا تو امام صاحب دروازہ کھولتے لوگ ہوتے تو سکھ کا ڈال دیتے نہ ہوتے تو مجھے کچھ حدیثیں سنا دیتے میں ان کو زمانی یاد کر لیتا ایک دفعہ سننے کے بعد ایک سال میں میں نے کئی سو حدیثیں ان سے یاد کر لیں اللہ کی شان کہ اس دوران حاکم فوت ہو گیا نیا حاکم جو تھا اس کو امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ سے بڑی عقیدت تھی اس نے حضرت کی نظر بندی بھی ختم کر دی اور مسجد میں ان کا درس سے حدیث بھی شروع کروا دیا جب پہلے دن امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ مسجد میں درس کے لیے آئے تو کہتے ہیں کہ میں بھی انہیں پھٹے کپڑوں میں آپ کے سامنے آ کر ذرا دور بیٹھنے لگا امام صاحب کی نظر پڑی فرمایا لوگو اس دکچے کو میرے قریب آنے دو علم کا اصل طالب تو یہ بھی انسان ہے ایسے بھی ہمارے نوخ قدرے بیس سال کی جوانی کی عمر شہوات کی عمر ہوتی ہے شہوانی مستانی نفسانی جندگی گزارنے کو جی چاہتا ہے یہ اللہ کا وہ بندہ اس اتدائی جوانی میں سارا دن بھی مانگتا ہے شام کو میں اپنے استاد سے دو تین حدیثیں پڑھ لوں گا سبحان اللہ یہ علم کا شوق بھی عجیب چیز ہے کل قیامت کے دن جب وہاں کھڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تم نے میرے دین کا علم سیٹھنے کے لیے کیا کیا حسابِ صفحہ کھڑے ہوں گے اللہ جسم پہ کپڑے پوئے نہیں ہوتے تھے نبی علیہ السلام خوشید لاتے تھے ہم ایک دوسرے کی اوٹ میں ہو جاتے تھے میرے آقا کی نظر میرے بدن میں نہ پڑ جائے اس حال میں ہم نے علم پڑھا وہاں یہ نوجوان پہ کھڑا ہوگا اس کا نام تھا بقی الدین ابن مخلط رحمت اللہ علیہ یہ علم حاصل کرنے کے لیے دھیک مانگا کرتا تھا اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو بھی علم کا شوق عطا فرما دے اور ان کو دین کے علم سے بہرہ ور فرما دے تو دچوں کو دین پہلے پڑھانا چاہیے پھر بھلے پوری زندگی جو اصری تعلیمات ہیں انگریزی تعلیمات ہیں وہ پڑھتے رہیں ان تعلیمات کا پڑھنا بھی کوئی برا نہیں حضرت ثانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس علم کی وجہ سے کافر مسلمانوں پر غالب آ سکتے ہو اس علم کا پڑھنا مسلمانوں پر واجب ہوتا ہے لہٰذا آج کی دنیا میں سائنس پڑھنا میڈیکل کالج میں جانا انجنرینگ میں جانا یہ بھی ہم اپنے بچوں کو ضرور تعلیم دیں تاکہ وہ اسلام کی سربلندی کے لیے زندگی گزار سکیں اللہ تعالی ہمیں پر ہمارے اہل تانہ کو علم کا یہ شوق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين